دو دور ہے لوگوں کے اوپر میں پھر سے کہوں گا مجھے عمران ریاض کے اوپر آج خوف آ رہا ہے کہ بار بار جب عدالت بنا رہی ہے اس کو کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہا ہے اور یہ سارے صحافیوں کو اٹھانا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم اگر ہو رہا ہے کسی صحافی کے اوپر چلے وہ کوئی پولٹیکل ہوا کر تو نہیں ہے اس کے اپنے خیالات ہیں اس سب سے زیادہ یوٹیوب میں اسے دیکھا جاتا تھا تو اگر اس سے ہو رہا ہے تو آپ سب کو بولنا چاہیے اس کے گیسٹ لیکن ایک منٹ ہر جائے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا آپ کو دیکھیں جتنی بھی یہ کوشش کرنے یہ اس وقت جو کر رہے ہیں نا ہمارے ورکرز کے ساتھ جو لوگوں کو جس طرح اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے ایک تو میرے ورکرز اس وقت بچارے جیلوں میں پڑھے ہیں اور جو مجھے خبریں آ رہی ہیں نا کھانا دے رہے ہیں گرمی کے اندر انہیں تھوڑے سی جگہوں کے پر بند کیا ہوا ہے عدالتوں میں انہوں کو پروڈیوز کر رہے ہیں یعنی میں نے کبھی ایسے پولٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح کا برطاو نہیں دیکھا اور دوسری چیزوں عورتوں سے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یعنی عورتوں سے جو کر رہے ہیں اچھا میں بڑا سوچا میں نے کہا یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے یہ عورتوں سے کیوں کر رہے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو ملا اپنے ایکس ایمپیز کے ساتھ اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ وہ ساروں نے ایک ہی بات کہی کہتے جی یہ جو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری چادر اور چار دواری کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس طرح ہماری عورتوں کو کرتے ہیں وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ایک منٹ سنو سو میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھلا رہے ہیں یہ خوف کر رہے ہیں لوگوں کے اندر دہشت پھلا رہے ہیں کوئی پارٹی چھوڑ دیں گے اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کو یعنی ملک کی روایتیں ہیں اپنا دین ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آجائے لاسٹ کوئیسٹ خانصہ پنجاب حکومت نے اور الیکشن پہ رہے ہیں خانصہ پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ شواہد پی ٹی آئی کے خلاف کٹھے کی ہیں جس میں شہر بسندی کے اور وفاقی حکومت کو بیج دیں پی ٹی آئی کو کالادم کیا جائے اگر پی ٹی آئی کو کالادم کی طرح کی کبینہ جاتی ہے تو اس پر کیا لاحے عمل ہوگا ہے خانصہ پوچھنو لاسٹ کوئیسٹ خلاف ہی آرہی ہیں لیکن آپ بھی چاہتے ہیں لیٹ میں نے بلکل نہیں کی میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیز ہے میں نے پہلے دن سے کہا میں نے عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر مضمت کی ہے جان کے پروپاگینڈا کیا جاری جی جب میں نکلا ایک منٹ سو ٹھا 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 جب میں چار دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مضمت کرتا ہوں اس کی کیونکہ ہم نے ساری ستائیس سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی اور خاص طور پر جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے یعنی میں مان ہی نہیں سکتا یہ اچھا وہاں تصویریں اب آگئی ہیں اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ایک آدمی بڑکا کے اندر بھیج رہا ہے اس کی شکل ہے اس کو بلاوتوں سے ہی وہ کون آدمی ہے پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا وہ وہ لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا کون وہ آدمی تھا اور ڈاکٹر یاسبین کہہ رہی ہیں میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گھسو اور وہ آدمی بڑکا کے اندر لے کے جا رہا ہے اس کو پکڑ لو اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا کوئی ڈائلاؤگ نہیں چل رہا کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو یعنی تحریکن صاحب کو بین کیا جائے وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاؤگ نہ ہو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولٹیکل آدمی ہو ڈائلاؤگ کے لیے تیار ہو لیکن کوئی ڈائلاؤگ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ڈائلاؤگ کرنا نہیں چاہتے وہ تو پارٹی کو کل ادم کر آدھ دینا چاہتے ہیں تینکیو جی